یو وٹس اپ گائز تو کیا لاب سب لوگوں کا وو یہ بیک منہ در ویڈیو آج سندے کا دن تھا چھوٹی کا دن تھا تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہیں تھا تو بیٹے بیٹے ہمارا آوٹنگ کا پلان بن گیا کہ چلو یار چلتے ہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں اور جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں تو میرا کزن سیدھا مجھے لے آیا ترنول پاٹک پہ ملنگ جان پہ تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ملنگ جان کا سب سے مشہور بنو بیف پلاؤ ہے جو بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے تو میں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں ملنگ جان پہ اور آج ان کا بنو بیف پلاؤ ٹیسٹ کرتے ہیں تو گائز آ چکے ہم فائنلی یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو سامنے تین ریسٹورنٹ نظر آ رہوں گے یہ تینوں کے تینوں ایک ہی نام کے بندے کے ہیں ملنگ جان کے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ملنگ جان ریفریشمنٹ کا ہے اس کے بعد ملنگ جان بنو بیف پلاؤ کا ہے اور جو تیسرے ہے وہ ملنگ جان کڑائی کا ہے تو سب سے پہلے ہمیں رائٹ سیٹ پہ لگے کاؤنٹر میں میٹے میں کیا نظر آتا ہے کھیر ہے حلوہ ہے اور میٹے بنے ہوئے چاوال ہے لیکن ہمیں گائز یہ نہیں کھا رہے ہمیں کھانا ہے بنو بیف پلاؤ تو ہم یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم ایک بندے سے پوچھتے ہیں کہ یار نیچے جانا ہے یا اوپر والی سائٹ پہ کیونکہ سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لیڈیز کے لیے اور جنٹس کے لیے لیتر لیتر جگہ بنی ہوتی ہے تو ہم سے وہ کہتا ہے کہ سیدھا بھائی اب نیچے چلے جائیں تو ہم یہاں پہ نیچے آ چکے ہیں یار کیسا دیسی مل یہاں پہ بنے ہوا کوئی چیڑز نہیں لگے کوئی ٹیبل نہیں لگا ہوا نیچے کارپٹ پیچھی ہوتی اور تکیل لگی ہوتے نیچے بیٹھ کے کھانے کا یار اپنی مزہ ہے ہمیں یہ مول بہت زیادہ پسند آیا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ پہ گائز یہ میرا کزن ہے جو سیدھا مجھے ملنگ جان پہ لے کے آیا ملنگ جان کا بنو پلاو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ تو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا سینو اور لوگ اتنے کیوں دیوانیاں ملنگ جان کے بنو ویف پلاو کے سو گائز ہمارے سامنے مینیو آ چکا ہے ویف پلاو ایک کلو نونسو روپے کا ہے اور آدھا کلو چار سو پچاس روپے کا ہے تو میرا کزن مجھ سے کہتا ہے کہ آدھا کلو منگوا لیتے ہیں کیا بتا ہم سے کلو نہ کھائے جائے لیکن آج پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھ کے میرے موہ میں پانی آ جاتا ہے اور ہم آدھا کلو کے بجائے پورا کلو بیف لو منگا لیتے ہیں یار اب جب میں اس ریسٹورنٹ پہ پہنچے تھے تو مجھے یہ اندازہ تھا کہ بلکل بھی راش نہیں ہو لے بارا لیکن جیسے ہم اندر گئے تو یار ہر بندہ چاولوں کے ساتھ بیف کے ساتھ لڑائی کھا رہا تھا سارے اپنے مگن ہو کے چاول کھائی جا رہے تھے تو میں نے کہا کچھ تو سپیشل ہوگا اس چاولوں میں جو اتنا زیادہ یہاں پہ رش ہے گائز یہاں پہ ساری ریٹرز ہمیں ایک مینیو پہ مل جاتی ہے بیف سیگھ بیف کباب بیف چپلی کباب بیف کیمہ بیف نمکین افغانی بیف تکا بیف ماؤگز نلی نہاری بوٹی یہاں پہ ساری ڈشنز اویلیبال ہے آپ کھانے والے بنیں یہاں پہ ڈشنز کی کمینی ہونے والی اور دیسی چکن بائی دیسی گی میں بنا ہوا وہ بھی اویلیبال ہے لیکن آمین ساری چیزوں کو چھوڑ کے بنوں بیف پلاؤ ٹیسٹ کرنے والے یہاں پہ کیونکہ ہم نے اس کا نام سب سے زیادہ سونا ہوا ہے تو ہم وہی چیز ٹیسٹ رہنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو گائز فانلی پندرہ میٹ کے ویٹ کے بعد ہمارے سامنے گرما گرم بیف پلاؤ آ چکا ہے سلاد کے ساتھ یار میرا دل کارے ویڈیو چھوڑ کے اس پلاؤ پہ ٹوٹ پڑوں کیونکہ پلاؤ ہمیشہ سے آپ کے بھائی کا فیورٹ رہا ہے گرما گرم پلاؤ کی اوپر ٹینڈر بیف کا ٹچ دے کہ میرے موں میں تو پانی آگیا ہے سو گائز ٹیسٹ کرنے کے بعد اس بیف پلاؤ کے جادو کا ہمیں احساس ہوگا تو لیتے ہیں سب سے پہلا بائٹ اور دیکھتے ہیں یہ کتنا ٹیسٹ ہی ہے اوہ مائی گاڈ کائز ویڈیو چیز ایسی 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 ٹوٹلی میڈ یار کمال کا ٹیسٹ ہے جتنا سونا تو اس سے کئی زیادہ کمال کا ہے یہ پہلے بائٹ مو میں جاتے ساری میں دوانہ ہو گیا اس پلاؤ کا میری طرف سے ملنگ جان کے اس بیف پلاؤ کو دس میں دے دس نمبر ملتے ہیں اینے ادھے کلوں کا بیف پلاؤ اور اڈر کر دیا تھا وہ بھی آ چکا ہے اس بیف پلاؤ کے ساتھ سالات کا ٹیچ بھی ہمارے موڈ کو بہت ہی خوشگوار بنا رہا تھا تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں اگر آپ کو بیف پلاؤ کھانے کا موڈ ہو تو بائی سیدھا چلے جو ملنگ جان پہ اور مزی اڑو اس بیف پلاؤ کے ذائقے کے پلاؤ کے ساتھ بیف کا ذائقہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا رہا تھا بغیر کچھ سوچے سب جہاں میں اس بیف پلاؤ پہ ٹوٹے ہوئے تھے کیونکہ یار یہ ٹیسٹ مجھے پہلی بار ملاتا تو میں پہلے بھی آپ کو ریکمینڈ کر چکا ہوں اب بھی ریکمینڈ کرتا ہوں ملنگ جان پہ آئیں اور اس بایینڈ کرتا ہوں موسیقا 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 موسیقا